موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے موسیقی منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کے جوامیاں تیس ہزار ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید ٹیسٹنگ لیبورٹریاں قائم کی ہیں موسیقی قومی سلامتی کے بارے میں معابن خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت اس ماہ کی دس تاریخ تک بیس ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا ارادہ رکھتی ہے موسیقی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے سرسٹھ افراد جاب حق ہوئے ہیں جبکہ مزید چار ہزار ایک سو اکتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے موسیقی بھارت کی معیشت کو شدید کا ساتھ بازاری کا خدشہ ہے کیونکہ گزشتہ ماہ کورونا وائرس کے باعث ملک کی خدمات کی سنت سمٹ کر رہ گئی ہے موسیقی خبریں اب تفصیل کے ساتھ موسیقی منصوب بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد ابر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کے یومیاں تیس ہزار ٹیسٹ کے حدف کے حصول کے لیے مزید ٹیسٹنگ لیبارٹریاں قائم کی ہیں ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تشخیصی صلاحیت میں نمائی اضافہ صحت کے ماہرین کو کورونا وائرس کے کیسز کے نشاندہی کے لیے مطلوبہ سامان اور آلات کی فراہمی اور وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں تعاون کیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی تشخیصی صلاحیت میں ملک میں سو سے زیادہ لیبارٹریوں کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے اور اس تعداد کی حدف کا حصول وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایک اہم سنگمیل ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ مکمل لوگڈون کو سمارٹ لوگڈون میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ عوام خصوصاً جوامیہ عجرت پر کام کرنے والوں کو سہولت مل سکے قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی محید یوسف نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کے تشخیصی عمل کو تیز کرتے ہوئے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں مزید اضافہ کرے گی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت اس مہینے کی دستاریخ تک بیس ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ تعداد گزشتہ مرحلے سے تقریباً دس ہزار زیادہ ہے معاون خصوصی نے کہا کہ آج سے وطن واپس آنے والے مسافروں میں وائرس کی تشخیص ہوگی اور ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کیے بغیر انہیں سیلف آئیسولیشن کے لیے گھر بھیج دیا جائے گا ملک پھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چار ہزار اکسو اکتس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اسی ہزار چار سو تریسٹ ہو گئی ہے پنجاب میں اب تک انتیس ہزار چار سو نواسی سندھ میں اکتیس ہزار چیاسی خیبر پختونخواہ میں دس ہزار آٹھ سو ستانوے بلوچستان میں چار ہزار سات سو چالیس اسلام آباد میں تین ہزار ایک سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں سات سو اناسی اور آزاد کشمیر میں دو سو چوراسی مریض ہیں اب تک وائرس سے متاثرہ اٹھائیس ہزار نو سو تئیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سرسٹ امباد کے بعد جابہ کفرات کی تعداد ایک ہزار چھے سو اٹھاسی ہو گئی ہے پاکستان ٹیلی کبنیکیشن اتھارٹی نے سیلیولر موبائل آپریٹرز کے ذریعے کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی اقدامات کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ایک بڑی مہم شروع کی ہے پی ٹی اے کی ہدایت پر سیلیولر موبائل آپریٹرز نے کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تطبیر کے بارے میں سارفین کو اردو اور انگریزی زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں ایس ایم ایس پھیجے ہیں اقوامی متحدہ کے سیکریٹ جنرل انٹونیو گویٹرز نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے والے اقدامات سے گریز کرنے پر زور دیا ہے اقوامی متحدہ کے سیکریٹ جنرل کے ترجمان سٹیفنی رجیرک نے یہ بعد نیوک میں ایک ورچول نیوز بریفنگ کے دوران اے پی پی کے ایک سوال کے جواب میں کہی حکومت نے رما مالی سال کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت آبی زخائر کے مختلف منصوبوں کے لیے اب تک انہتر ارب چھپن کروڑ تہتر لاکھ انسٹھ ہزار روپے جاری کیے ہیں پلاننگ کمیشن کے آداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے دوران آبی زخائر کے شعبے کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب باسٹھ کروڑ بہتر لاکھ انسٹھ ہزار مختص کیے گئے تھے ان اہم شعبوں میں دیامر بھاشا ڈیم کچھی کنال ڈیرہ بکٹی انڈس رائٹ بینک ایریگیشن اور ڈرینیچ پروجیکٹ اور بلوچستان میں ایک سو چھوٹے ڈیموں کی تعمیر شامل ہے خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے رکنیان جمشید الدین آج صبح اسلام آباد میں کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ شام چھے بجے نو شہرہ میں ادا کی جائے گی بھارت کی معیشت کو شدید کسات بازاری کا خدشہ ہے کیونکہ گدرشتہ ماہ کرونا وائرس کے باعث ملک کی خدمات کی سنت سمٹ کر رہ گئی ہے آئی ایچ ایس مارکٹ کے ایک جائزے کے مطابق بھارت کی خدمات کی سنت کو کرونا وائرس کی وجہ سے سرگرمیوں میں تطل کے باعث معاہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے بھارت کے بعض علاقوں میں اس ماہ کے آخر تک لوگ ڈاؤن میں توسیق کی گئی ہے جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ جبکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ امباد ہو گئی ہیں خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیم کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے فیس بک لنک ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کر سکتے ہیں